بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک سو دریویں ناظرین ایک سو دریویں ناظرین ناظرین ایک سو دریویں ناظرین ان سے کچھیں محلün transformed ایجا اور لیکن یہ ایک دیکھا ہے ایک دیکھا ہے ناظرین اپنے اوگے روڑ دے دو ہی سائٹ دے اور ایک سو نہیں موال ایجا اوگے روڑ میں اس کے دو ہی سائٹ دے اور آنے اور آنے ناظرین جو سیسلا ہی رہنے آنے موال ناظرین ایجا اوگے موال موڑ اور انگیڑ موڑ تے ایپوڑ جیڑا دونوں کراس ہوندہ بھی کھلی رہا ہے ناظرین میں پہلے داست چکے ہیں دونوں بھی اپا جاندے پہاں جی میرا مطلب ہے بھی اسی جاندے پہاں ایک سو تریوی نویل اور دربارے آ لیا تے اپنی حاضری ہے سارے ہاں دی اور میرے نال کاؤن کاؤنے یہ بھی اتھچال کے گالو سی جدو کٹھے گا سارے ایک سو تریوی نویل آیا ہے کارپٹ روڈ جیڑا پچھلے کچھ سالان دوے چھتے تامیر ہویا ہے ورنہ میرے نال جیڑے میرے باننے بلکہ اس ویلے میں جیڑے میرے باندے نال اوپ بڑ اچھے طریقے نال جاندے نے کہ ایتھے آمنا جانا کس طرح دی سڑکتے ریا لیکن ہون مناظر جیڑے نے اوپڑے یہ حسین مناظر دوانو دنہ بھیک کھجور نظر امدی پیو سی کونکہ اس درخت دے نال کوئی دیلی لگاؤ ہے میں نوی ہے اور میرے بہت سارے میرے باننوں اور نوی ہے لہا جی ایک کارپٹ روڈ جاندہ پہے اکسو تریوی نویل نو ہونے اکسو تریوی نویل پہنچ کے تے توڑے نا دوبارہ ہم کلامی دا شرفہ سکتے جی ناظرین آیا دربارے آلیا جتھے سی آکے اتر گیاں نیر دے پرلی سائیڈ تے دربارے آلیا اور اکسر دربارہ تے کونکہ دیلی درخت اندھے نا دیلی بڑی نسبت اندھے دربارہ دے نال ویسے میری سمجھے چاہتا کہ گل نہیں آسکی کہ کونکہ درخت مخصوص نے اتفاق ہے یا اندھے 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 کئی وجہ ہے ایتا میں نہیں جاندہ ایتا شاید کوئی جڑے نے طریقت یا معرفت نہ تعلق رکھنا لے لوگ اوہی اندھے جواب سہی دے سکسن جی معزز ناظرین تو سیکھویں دے پیو سو میں کوشش کردہ پیانتا ہوں جی حضرت بابا سید غفار شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار ہے اے اوہ صاحب مزار جنہ دے میں گال کر رہا سو جنہ دے بارے تمہارز کر رہا سو کہ اوہ خواب تشریف علیہ امام مستی صاحب دے انہ دے امام مستی صاحب دنیا سنی میں نے کافی پرانی گال لے اے جنہ دے بھائی نے جنہ دے دربارے پرانوار ہے باہر جنہ دے تونے میں خیندہ پیان تے نال مین مرکزی جڑا دربارے آلیا ہے اوہ انہ دے بھائی بلکہ انہ دے بھائی نے تے وہ انہ دے بھائی نے جی اے انہ دے سید غفار شاہ صاحب انہ دا دیڑا مزارے آلیا ہے اتہ سی حاضر آئے اور میں دربار دے اندرونی کچھ مناظر میری خواہش ہے کہ تونوں دکھائے جامن اہمیں چل دے چل دے لو عجی ناظرین سید غفار شاہ صاحب چڑے پیر صاحب دے میں ذکر کر رہا سوں کہ وہ خواہبیت شریف لے آیا اور انہ دے بھائی نے تھی اور انہ دا اور سیدھے ایک ادو لگ دے کچھ دربار دا پاں پوچھنے جنابے تھے دی انتظامیہ کھڑو کلمہ شریف کوشش میری ہے کہ کلمہ شریف بورا اپنے کیمرے سما جاوے لو جی کسی حد تک آپ انہوں کبر کر لے لو جی ناظرین ایک جڑے نے پیر صاحب جڑے بائی نے جی سید ستار شاہ رحمت اللہ لے دے آو جی ناظرین ہون وہ ویکھی ہے اس پیر صاحب دا مزار جنہ دے بارچے گل مشہور ہے اور ان دے پا تصدیق بھی کرنی ہے اور دربارے آلیہ ویکھناوی ہے اس تو پہلے تھے کیا آج بڑا کو جنہ دے اسٹری دے بارچ کرسا ہے آستانہ آلیہ حضرت بابا ستار شاہ صاحب اور اینے جیو صاحب عزت او صاحب مزار جنہ دے بارچے گل مشہور ہے جڑی وجہ تو میرا جڑا مین مقصد ہے تھے آج حاضری دا اونہ دے بھی کھین ہے جی دربار شریف اونہ دے مزار شریف ہے اور اس تو بعد انشاءاللہ ایک نظر سارے کبرستان تھے اور جتنے ہی یہ تھے کوئی قابلے سے کر چیز آنے انہوں نے بھی کھا کے اس تو بعد انشاءاللہ کوئی جیس دربارے آلیہ دے ہسٹری کوئی جیدے گدی نشین نے جیدے انتظامی ہے اونہ دے کچھ گفتو شنید کچھ گفتگو اسی اور اس تو بعد انشاءاللہ دربارے آلیہ تو باہر نکل آیا ناظرین ہون تانو کبرستان دا میں ایک تائرانہ جا جائزہ اور اس تو بعد انشاءاللہ پا گل کرنے جیدے انتظامی ہے نار جی محضر ناظرین اسے دربارے آلیہ تو باہر نکل آیا اور میں ہون تانا کے تانو چونکہ نار دربارے آلیہ دے نار قبرستانوی ملحق ہے اور میرے نار دربارے آلیہ دے دنشینوی نے انہوں ناروی گل بات کرسا ہے صرف محچ آنا کے تھوڑا آجائے سے جیدہ ارد گردہ دا ماحول ہے او تو انہوں بھی خالے آجائے ہوئے آجی مسجد ہے اس دربارے آلیہ دنال منسلک ماشاءاللہ بڑی گالے دربارہ دا تھی مسجدہ دا بڑا گہرہ تعلق ہوندہ ہے اور جتو تک میں انہوں محسوس ہوندہ پہ بڑا سونا اور بڑا امدہ کامی تھی کیتا گیا بڑے شوق دنال آجی لکڑی دا دروازہ جن دے تے بڑے خوبصورت نداز دے وچ کام کیتا گیا اے اے جیو دروازہ اے اے جیو مسجد پاک اس دربارے آلیہ دنال منسلک اور مسجد پاک دت باہر توانو کو جے درخت نظرم دے پہ سن اور ہر دربار دنال درختان بڑا گہرہ تعلق ہوندہ ہے لیکن ناظرین نے تھا کہ میں بڑا حیران ہو رہے ہیں بہت سیادہ تعداد دے وچ سانو درخت دے تھی نظرم دے پہ نے میں شاید ہوندہ سارے تھا توانو درخت نہ بھی کھا سکا کیونکہ ویڈیو بڑا میں سمجھنا کہ زیادہ طول ہی نہ پکڑ جاوے سو اے جی ایک درختان دے جھونڈے اس دربارے آلیہ دنال منسلک کچھ کبرہ دربار شریف ناظرین توانو جیسر میں بکھایا اس تو بات تھوڑی دیر توڑی دیر میرے درمیان وقف آریا اسی فاتح خانی کیتی کبرستان دے چھوڑ دربارے آلیہ تے دعا مانگی اور جیڑا حاضری دمین مقصد آنڈا ہوں جی آئے بابا سیید غفار شاہ صاحب جنہ دم ہے توانو پہلے سب تو پہلے آکے جیڑے توانو مزارے پورا نوار بکھایا لیکن ہونڈ میں آکے زرہ دورو داکا منظر توانو بکھاتا جاوے جی ناظرین آئے ہونڈوں مناظر جیڑے چا مہاں پاس ست کھلوتے ہوں توانو درمدے پہنے سارے درختان دے نار میں سمجھنا کہ دربارے آلیا بہت گٹ ایسا ہوندہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد دے درخت ہوں میں اور میں جیتنے درخت دس چکیاں بھی اتنے ناظرین توسی اس گل نو میری نو گے بھی سننے توانو دوبارہ مہمورتوارے گوشت گزار کردہ پہنے کہ اتنے درخت نہیں کہ میں سارے درختانو شاید کیپچر کرنے اس کامیاب نہ ہو سکاں سو آؤ ناظرین تھوڑا جاگیاں جاننے کچھ ایک دو شخصیات میرے کل موجود ہیں یا جنہ دی کل میں موجود ہیں انہ دی توانو گفتگو سننے ساں تے ویڈیو نو کیونکہ میرے خیال مدابے کافی لیند تھی اندی پی ویڈیو بڑے دیا دی گہ رہا زیری تو بات آج اگر میں ویڈیو کے اپلوڈ کروں ہوا تو ایڈی لیند تھی میں نہ کراں تھوڑا جا لیکن کافی ساری ہیں ضروری ہیں اچھی ضروری چیزاں ناظرینے تھے میس ہونی ہیں بھینے اور ہاں ایک کلے دا درخت ناظرینے بچپند ویچ چاکدے جو دو ملاد ہونا آنا جیڈی دن ملاد ہونا آنے اس نے پتہ لگنا کہ صبح دورو دورو کسی جگہ دے پتہ لگاؤ تو کلے دا درخت پٹ کے تے اوتھے جناب انہو لا دیتا جاندہ انہا رستیا دے جیڈے رستیا تو مہمانا آمانا ہوندہ مہمانا دے استقبال واسطے جنہو زیادہ تر کچھ بندے جنہو دور ویچ ہے میرے گال دن آل اتفاق کرسن جی آئے جی کے لے درخت موجود نے تھے انہو دے کے لے ہی لگ دے نے یا صرف درخت نے اے جناب آپ انہو میں در بارے آلیا دے گدی نشین آئیسا گال بات کرسن دو تو پچھاں بھی اگر اے صرف امین خوبصورتی اور بناوٹ واسطے نے یا اے نا دن آل پھاڑ بھی لگ دا جنہویں کھان دے نے بلکہ میرا خیال دے مطابق نا اگر لگ دا بھی ہے تو انہو کھانوڈ تھی کوئی نہیں پڑھ دے نے تو پہلے ہی مطلب پکن تو پہلے ہی کھا جاندے بھارا جی دروا رہے آلیا دے مکمل تو میں توانو کبرستان دے مناظر شاید میں نہیں بکھا سکنا درختان دے لیکن آو انہو وائنڈ اپ کریے اور چلی اتھ میر کو تینی شخصیات موجود نے کام اس کام تینی اچار انہو دے گفتگو نوں آج دے اس پروگرام دا حصہ بنائی ہے ناظرین میں کافی دیر تو اس کوشش چاہاں کہ میں توانو اے حسین مناظر بکھا منا لے جاڑے سلسلہ میں شروع کیتا ہے انہو وائنڈ اپ کرنا میں گفتگو والے پاسے جا ہوا گفتگو کر کے ویڈیو انہو وائنڈ اپ کر دے لیکن ناظرین نے تو دے مناظر میں انہو باس نہیں کرنے دندے پہ اے میں انہو آپ لے سکھ دے پہنے جو میں کہ اے کسی منظر ویخدہ پہنے درخت دا اور میں جب جب کہ پہلے آکھ ہے کہ دربارہ تے اس طرح دے درختان دا جیڑا منظر ہوندہ ہے وہ بڑا حسین بڑا پورکشش ہوندہ ہے اے چمان پاسے ناظرین جتے کھڑو کے میں کیمرہ گھومی نا چمان پاسے میں انہو درخت ہی درخت نظرم دےنا اور انہو پیاری انداز دے ویچی تنے سونے درخت ہوندے نے اے جی میں توانوں اے ایک پسی بھیکس ہو لو جی اے درختان دے مناظر وانس اردو چونوں بانس آکھ دینے پر میں چونکہ پنجابی بول رہا ناظرین اس واسدے وانس ہی اکسان میں تے دور دور تے میں نوں بڑے سونے بڑے پیارے منمونے جے مناظر میں درم دے پہنے درختان دے والے نا اے مناظر جی اے مناظر کسی میں دے پہو سو ناظرین اور اس طرح دے درختان دے میں سمجھنا کہ ایک دربارے آلیا دی چونکہ پیرانے ازام اور آلیا کرام جڑے نے انہا دی کپنی دنیا اندی ہے تے اے اندے ویچ سے اے رونکانے ساریاں ایک شریع داد راکتا انہو درم دا پہو سی اے میں تھوڑے قریب تک کر کے بھا دیم اے شریع ہے جی ناظرین کافی سارے آسے درخت جڑے انہو نائی نظرم دے جڑے آج کل دیکھنو بڑے گھاٹیں مردے انہو دے وچ شاید اے شریع دا بھی نام شامل ہے اور اے جی کچھ بنا دے درخت مکمل طورتے تو انہو درخت نہیں بھکا پا رہا سارے میں mevouیڈیوائن وائنڈ آپ کرا نیڈ پاس دے جاندوں نے لیکن ناری ویڈیو اے کچھ حسین مناظر میں انہوو ویڈیو سمیہ کیا تھا آپ ورے مور شکل ہی دینے لو جی آیا ہے جی کری میں آدھی جیڈی میری مدر ٹرانگ ہے لوکل لینگوی جاتھ ہوں دی اندے چھ میں لفظ بول دا پیا تے میں انہوں نے اے گا نہیں پتا بھی انہوں کوجی لاکیاں دے رمانڈے لوگ جیڈے دے انہوں نے بولی چھ میں انہوں کی اکھنا پوسی بہرحال جی میرا خیال ہے اے سارے حسین مناظر میں نا چاندے ہو یا می اتھی چڑھ دے ہو یا آو چلنے آن جی گفتگو والے پاسے کچھ دوستان دے گفتگو میں پروگرام دا سب نامنا تے اس تو بعد انشاءاللہ تو آرکل جازت علیلہ نے بہت شکریہ کی دربارہ آلیا دے ہسٹری اور اس پیر صاحب دا جیڈہ تارف ہے مختصر او سننے چل کے اپنے دوستان دے زبان نہیں تے مرس تو بعد ویڈیو وائیڈ اپ کر دیسا مرسو بعد ویڈیو وائیڈ اپ کر دیسا مرسو بعد ویڈیو وائیڈ اپ کر دیسا کیسے بھی کیس سوال ہے مرسو بعد ویڈیو وائیڈ اپ کر دیسا گدید نشین دے صدر بارہ آلیا دے خادمہ چاپ دشمار ہوندہ ہے عبدالنال ملک پاکستان دے کے معروف نقیب میں محفل میرے برادر عزیز میرے بڑے پیارے دوست کمیر شریف تو عبدالتالک ہے جنابے محترم عبدالخالق انجم صاحب آپ تشریف فرمانے دوما شخصیات دنال گفتگو کر سائیں پہلے میں چاہنا کہ عبدالخالق انجم صاحب دنال گفتگو کر لیے یا کچھ ایسے دراخت جینا دا بڑا تعلق ہوندہ در بارے آلیا دے نال اکسا در بارے آلیا دے کچھ دراخت جانو ضرور ہوتھ نیجرم دنے توزی اگر اس بارے دیوچ کوئی ساڑے نال شیئر کرنا چاہو میری اس گال تے کوئی تواڑے جملے کوئی ایڈ کرنا چاہو کوئی اپنا نالیج ساڑے نال شیئر کرنا چاہو تے جی بیس ملا میری اس گال دا دراخت دا تے در بارے آلیا دے تعلق دے بارے سے گال کرنا تو باد ایس در بارے آلیا دے جتنی تو سیسٹری جاندے ہو جڑے بزرگ نے ہم انور مولس ہے اینا دا اینا دے فیملی دا اینا دے بزرگان دا کی تعلق ایس در بارے آلیا دے نال ایس سارے دے نال دے ناپسانو مصطفی صنو ماؤو جی عبدالخالق صاحب جی اسلام علیکم جی تمام ناظرین یہ سانو بے کرے ہو جلدی افراد گرین دے نال سلام پیش کرنے ہیں قبول کرو رضا بھائی دا پہلا سوال جڑا وناڑا ہے وہ یہ ہے کہ وناڑا تمام در بارہ دے نال یا قبرستان دے نال انہ دے تعلق کیے وناڑا تعلق نہیں ہے در بارہ دے نال بلکہ میں سمجھنا کہ جڑے علیاء کرامان او جی جگہ دے انتخاب کر دیان جی تے بلکل خموشی ہوئے تنہائی دے بچرے کے جی تے و اللہ دے نال ہم کلام ہو سکیں اپنی عبادت کر سکیں اولیاء کرام جڑے ہان او جی جگہ دے انتخاب کر دیان جی تے بلکل جنگل ہوئے سناٹا ہوئے کسی دی آوازوں نہ تک نہ پہنچے کوئی او نانوویخ نہ سکے میرے سوچ دے مطابق ونا دا تعلق در بارہ دے نال اس وجہ توئے دوسری گلے ہے جس دربارِ عالیہ کے آجتانو سعادت نصیب ہو رہی ہے حاضری دی حضرت بابا سید ستار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور رونال بھائی نے حضرت سید بابا غفار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کمو بہش آجتوں کچھ سو سال تو پہلے اس پینڈ دے جڑے امام مسجدان انہ دے خواب دے چاپ شریف لائے آئے اسمائیل شاہ کاری محمد اسمائیل صاحب جڑے اس پینڈ دے امام خطیب صاحب اور وہ بھی ایک ولی کامل صاحب پورا پینڈ انہ دا شگر دے کئی ایسے لوگ ہیں جنہ انہ نے حفظ کروایا اور پورا پینڈ انہ دے بڑی عزت کردہ انہ دے اگرام بیٹے کاری بشیرہ محمد صاحب انہ دے تیسری نسل جڑی ہے وہ امامت تھے کروا رہی ہے بہرحال انہ دے خواب دے چاپ شریف لائے آئے کہ اسی دو بھائی آئے تھے فلاں فلاں جڑی جڑی انہ نے نشان دے جس جگہ دیکھی تھی اس جگہ انہ وہ آکے جڑا چیک کیتا گیا تو اتھو امیزار جڑے ہاں نظر آگئے اور اس تو بعد بھائی انور صاحب انہ دے والد صاحب انہ نے اس جڑی زمین امیانہ کے انہ دے بڑا پانے کہ دو اولیاء اکرام واسطے انہ نے پانچ تن چھ اکر رکبہ کسی چیز واسطے وقت کر دینا بڑی بہادری ہے بڑی گلہری ہے اور میں انہ انہوں سلام پیش کرنا انہ نے بڑا بڑا سونا کام کیتا ہے کہ ایک ولی یہ کامل واسطے انہی زمین جڑی افری کر دیتی ہے اور خدمت بھی کر رہے ہیں دن رات خدمت کر رہے ہیں انہوں نے صفائی سترائی جس طرح کے رضا بھائی نے پانوں دکھایا ہے اندرونی مناظر بیرونی مناظر اور اتھے بیٹھن واسطے دل کر دا جڑی مہمان آدینے اگر دس میٹ واسطے آئے ہیں تو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا اتھے بیٹھے جانتے ہیں مسجد انہ نے تعمیر کروائی ہے اور سارے کام جڑی نے بھائی انور صاحب انہوں نے اپنی زیرے نگرانی اپنی مجودگی دیویج کروا رہے ہیں دوسری گالے کہ رضا بھائی راسی سکریہ دا کرنے ہیں انہوں نے اس قابل سمجھیا ہے گفتگو باسطے بھی کہ انہوں نے بڑا اپنا قیم کی تہم دیتا ہے رضا داریاں بڑا سونا نام ہیں بڑا سونا چینل ہیں جڑے ناظرین جڑے نمیں بیکھانے انہوں نے مہمی گزارش کرسا کہ رضا داریاں نو پرموٹ کرو اس چینل نو سبسکرائب کرو اور جتنا بھی تعمل ہو سکتا ہے اس چینل دنال ضرور کرو بڑی مربانی بہت سونا جی معروف نکیب محفل جنابی عبدالخالق انجم صاحب اپنی خوبصورت گفتگو دنال صاحب مصطفی صنبارن خالق صاحب دی محبتہ نو سلام بہت شکریہ سر توڑے ورگی ایک معروف شخصیت دا اور اتنی پیاری شخصیت دا اچھا ہی جامانالی شخصیت دا اتنے دیر سرین محبتہ دے اظہار اللہ تعالیٰ تعالیٰ سازرینو قبول فرماوے سانو تسی شرف بکشا جی ناظرین ہون میرے دوسرے محربان دی گفتگو سماعت کریے جی معزز ناظرین عبدالخالق انجم صاحب دی خوبصورت گفتگو معترین بھائی نور محمد دیوانا صاحب دیوانا اس واسطے آخریاں کہ پہلے آپ شاعری کردیاں بڑی اچھی شاعری پنجابی شاعری کردیاں اور شاعری دے والے نڑا آپ دیکھ نام ہا اور او جڑا آپ دا تخلص دیوانا ان دے تیت ہی تسی انشاید ہون بھی کچھ بیلڈنگز بین دیو سو تے ان دے دیوانا آرٹسٹ یا آرٹس لکھے ہیں اتنے خوبصورت انداز دے ویچے آپ دی ہنڈرائٹنگ دی پیاری نے خوبصورت انداز دے لکھ دیاں کہ دوروے نا دا کام مو بول دا کہ جناب دیوانا صاحب دا ہاتھ دا ہویا اور چونکہ ہر بندے دی زندگی دے ویچے مختلف ادوار اندینے کچھ لوگ دنیا دے پچھے اندینے کچھ دین دے پچھے اندینے لیکن دین میں سمجھنا کہ دین اندے لے جاندہ ہے جنو دین چاوے میں اگر چاوے چونکہ اللہ تعالیٰ دا گھار ہے اللہ تعالیٰ دے گھار دے ویچے اندے اجازت اندے حکم تو بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے گھارے چونکہ ہی جاندہ ہے جنو توفیق دے وی میرے اس گال کرنے مقصد ہے کہ زندگی دا کچھ ہی سا دنیا اور دین تو تھوڑی دوری جو میں اکثر لوگاں دی ہوندی ہے لیکن اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے اندے نظر کرم ہوئی اور شاید میرا وجدان ہے آکھ دا ہے کہ اسے ولی کامل دے بھی نظر کرم ہوئی ہوئی ہونی کہ ہونے اس وقت ماشاءاللہ آپ دے گھڑی شکل ہے ہوندے تو ہی نظر آ رہا ہے کہ دین اینا دے ناز صرف باہر بلکہ اینا دے اندر بھی سرائیت کر گیا اور اس وقت تو آپ دا لباس اور آپ مطلب سنت مبارک چہی رہے تے نظر آ رہی ہے اور پانچے ٹائم دے نمازی پکے نے میں کوشش کردہ پہاں کہ اللہ تعالیٰ نے دے آپ انو نواز ہے آپ دے محراب بھی اینا دے اس وقت آنو چہرہ تے نظر آ رہی ہو سیں اینا دے آپ نور دیوانا صاحب آپ دے کوئی تھوڑی گفتگو دربارے آلیا دے حوالے نال اسمات کرنے دے سادت حاصل کرنے ہیں اور اس دو آدے انشاءاللہ ویڈیو دے سلسلہ جاری رہ سن جی دیوانا صاحب اسلام علیکم اگر بھائی جیڑے دے گیے دھوندے پڑوں گا نو سلام مجھے دے رہاں مجھے دے باقی توادوں میں اے توادی آنگ تھاڑیں اور چپاڑے کو چیناعر شو بیمیں سے ہر شو بیم کسی قائم جلدے بڑی میرے مہرمانی صارتو سانو سادے آسی آزی آزیر ہو گئے میں بھائی خالق اے سونسود دہ گھر دے پیس این دو ولیان جیڑے سڈے موجودہ ایساہ ہے ای گل اسے طرح ہی ہے ایک خوادی چائر سی مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دکھا دے چاہے تھے کہ میں فلاں جگہ تے اسی بجود آئے اور جدو اس جگہ تے آئے تو اس جگہ دے استادہ نو سمجھنا لگے پھر اے دوسری وار اس رات پھر خوابے چاہے کہ اس جگہ تے نوہ نزارہ دا نشان ہو منا پھر آپ اتھے آئے جیڑے کا پہلے نہیں ہا جی پہلے نہیں ہا پھر دوسرے دن آئے پھر اوہ سیتھے نا دی کبر مبارک سی اتھے انہوں نے دو لیشان لگے ہوئے اوہ تو پھر انہوں پتہ لگا اوہ تو پھر انہوں نے پھر آپ دو تویتے ختم پڑھایا پھر زیر ہو گیا پھر انہوں نے ہی ملے دا اتھوگاز گتا سارا اچھا دیوانا صاحب ایک سوال ہمڈا پہ زینے دو کبرانے اور دو نام نے اے کبر سید ستار شاہ صاحب دیئے تھے اے کبر سید غفار شاہ صاحب دیئے ایک ہے بھی کی میں پتہ لگا اے اونہ نے انہوں نے دسیاں اچھا اونہ نے ہوئی دسیاں سے بھی اے جیڑی ہے اے عبدال ستار شاہ صاحب دیئے اے عبدال غفار شاہ صاحب دیئے ایسی دوں میں بھائی ہیں اے شید جاتا ہیں اون کو جورسان دی ڈیٹھتے باریچ بی داس دیئے اہا جیڑی تاریخ ہے اے جیڑا ہے تی جتی اگاستوں ہیں بیڑا لگنا جی جی اے بھائی جیڑا ہے بلا کنور صاحب اے عبدال مجھے ہیں اے اور اس جیڑا ہے بلکہ پورا مہینہ لگنا 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 ہے اچھا پورا مہینہ لگنا 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 رہنڈا جیڑا دے نا دے نا تی کٹی جاس تھا جی جی اوہ ستواغ جیڑے دکانہ آ رہنے اوہ تقریباً آٹھ کے بیٹھ رہنڈے تجابے سر جھے پڑڑا آ رہنے وہ ہر جمعے نے اتھے مانتا بھی ہونگی ہے راست بھی ہونگا ہے اکیتا تو لوگ خلابی بھی کر دیں اور انا دیا جے رکواہ شاہد مانتا ہے وہ بھی بھوڑی ہونگی ہے الحمدللہ پھر اے ملک کھا بھوڑی ہیں انہا ایس جگہ میں نالوں بھی ہوتی ہے اور گڑی نشین بھی ہیں اے دا خیال بھی کر دیں باکیرہ یا درختہ دیگال ہے سیترہیں یہ ہے کہ وہ دو بار دے وقت ہونگی ہیں جاڑیان جاڑیاں انہاں ڈیاں یہ دو مچھوڑ بھی ہونگی ہے بان جاند کاری بغیرہ خلی اوڈے بیچ انہاں بھی ہوتی تکریباً سو سو سالت سے دیا ہے وہ گالوں یہ ہے تو تنہائی صناترا جاتھ ایس جاتا ہونا چکڑے چکڑے انہاں ایس جوش اس پر امکاتھ رکھتا خرانں انہاں جاتا ہونا چکڑے ہیں اور یعنی اللہ دے ولی جیڑے نے دنیا تو دور جان دینے تو دنیا آپ چل کے آ جان دینے بہت شکریہ جی جناب محترم بھائی نور محمد دیوانہ صاحب اور ساڑھے بزرگ جناب محترم ملک محمد نور مول صاحب جیڑے کے دن شینے بہت شکریہ تمہاں محباب دا بڑیاں مہربانیاں بہت نوازش جی دیوانہ صاحب بہت شکریہ تسی ٹائم دیتا اور خصوصی ٹائم دیتا جی محضر ناظرین امید کرنا کہ تو نوازش دی وڈیو پسند ہوئی ہو سی جناب عبدالخالق انجم صاحب تانو سکرین تنظر آرہے نا جی نا دی گفتگو آپ پہ تھوڑی دیر پہلے سماعت کیتی اور آپ دے ناڑ جیڑے آج دے اس نشست آج دیتا نظر آرہی سامنے ان لیچے جیڑے شخصیت درمیان تشریف فرمانے اے میرے بھائی محمد اسماعیل مول صاحب نے اسے چاکز ناڑ آپ دا تعلق ہے اور بڑی مخلص شخصیت بڑے پیارے بھائی بہو پیار کرنے آرے بھائی نے اللہ تعالیٰ اے نا نو دے نا دے محبتانو سلامت رکھے اور میری خصوصی گزارشتے اس وقت تو باہران اور میری گزارشتے آپ تشریف لائے نے اے نا دے اس محبتنو علاق تو سلام ہے جو دوں ملدے نے جتھے ملدے نے جتھے ذیکر ہوندہ ہے بے پناہ محبتان دے نال نواز دے نے آپ دا اس گل دا علاق تو میں شکر گزارا بڑیا محبتانی شخصیت ہے اور ناظرین ایک بڑا مخلص قسم دا انسان اس طرح نے مخلص اے دن آپ جنہی میں گل کردہ پیا اے میرا کلے دا نہیں اے ساڑے سارا جہتا جتنا حلقا ہے آواب سارے انہ دے بارے چھے وچار نے سارے خیالات نے اللہ تعالیٰ انہ نو سلامت رکھے اور سائیوال دے ویچے آپ سیشن کوٹ چھے جاب بھی کردے نے ساڑے بڑے پیارے بھائی نے اور اتھے جاب دے سلسلے چاند جو میں فون کیتا سارا کو چھاڑ کے آگے نے اللہ تعالیٰ انہ نو اور انہ دے محبتانو سلامت رکھے اور ناظرین تیسری شخصیت سید زہیر عباس شاہ صاحب ایک سو پانچ نویل سائیوال معروف سنا خانے مصطفیٰ نے جنہ دے ویڈیو آج میں نات ریکارڈ ضرور کرسا لیکن اس ویڈیو دے احسان نہیں ہوئے گی تو اس ویڈیو بہت لیند تھی ہو گئی میرے کو دو شخصیات نے دینا دے ویڈیوز میں نہ آتا ریکارڈ کرنی ہیں لیکن اس ویڈیو نو توانو خدا حافظہ کنتو بعد اور او توسی میرے رضا داریاں یوٹیوب چینل تے ہی انہ دوما سنا خانان بھی حاضری بعد سنو گے ناظرین امید کرنا کہ آج دی ویڈیو دو نو پساند آئی ہو سی اپنے خیالات میں ضرور نواز رہا ہے کومنٹس رہیں توڑے کومنٹس میرے واسطے بڑی آمیت رکھ دینے جو میں کہ عبدالخالق انجم صاحب نے فرمایا کہ رضا داریاں توڑا اپنا یوٹیوب چینل ہے انہوں سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور بالخصوص میری طرف گزارش ہے کہ کومنٹ رہیں اپنی قیمتی آرہا میرے تک ضرور پہنچانا ہے تاکہ میں نو بہتر توں بہتر کر سکا ہوں اپنا بہتر خیال رکھنا ہے اور اگلی کسی ویڈیو توڑے تو میری ملاقات ہو سی اتاں پہ یہ اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا ہے اگلی ویڈیو تو ہی توڑا میرا ساڑا سارے اندار خدا حافظ پاکستان زندہ بات